بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور تیورم ہے ایف ایف ایس انٹیگری بلونی ہے تو بھی دن دا لوہر انٹیگریل ایس اکل تو دا اپر انٹیگریل ایس اکل تو دا انٹیگریل تین ٹرمز کو ہم نے ایکل پروف کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان دو ٹرمز کو آپس میں ایکل پروف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی پروسس ہم یوز کریں گے پھر پہلی اور تیسری کو ہم ایکل پروف کر دیتے ہیں تو ریئر انٹیگریل میں ہم جانتے ہیں جب بھی ہمیں دو ٹرمز کو ایکل ثابت کرنا ہوگا تو ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ اے مائنس بی یعنی انہی دونوں کا ڈیفرنس ہم بہت سمال شو کر دیتے ہیں کہ ڈیفرنس بہت کم ہے ان دونوں کا تو ایٹ مینز کہ وہ دونوں جو ٹرمز ہیں وہ ایکل ہیں چونکہ اب ہم ان دونوں ٹرمز کو ایکل ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جو باکس میں میں نے لکھی ہیں تو اب ان دونوں کا ڈیفرنس لے لیتا ہوں اب ان کا ڈیفرنس ڈیریکٹلی تو ہم ہینڈل نہیں کر پاتے تو اس کے لیے ہم جن جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہم وہ ٹرمز اس میں ایڈ بھی کر لیتے ہیں یعنی وہ ٹرمز اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ شامل کریں جیسا کہ اپر انٹیگریل کا جو ریلیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس اپر سم کے ساتھ اور جو انٹیگریل کا ریلیشن ہے وہ ہے سگما کے ساتھ اس سے پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں تو اس لیے پھر اپر سم اس میں ایڈ بھی کر لیا گیا اور سبٹریکٹ کر لیا گیا پھر اس طرح سے سگما سبٹریکٹ کر دیا گیا اور ایڈ بھی کر دیا گیا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ کچھ ٹرمز بن گئی تو ہم چونکہ اس کا موڈ لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کا موڈ بھی لے لیں گے لیفٹ پر تو رائٹ پر بھی موڈ اپلائی کر دیں گے جب رائٹ پر موڈ ہم بریک کریں گے تو بریک کرنے کے بعد جو موڈ کی انیوکولٹی ہے وہ شو ہو جائے گی ہمارے پاس تو یہ فارم ہمارے پاس جو 5.11 ایکزام ایکوشن ہے وہ اسی موڈ کو بریک کرنے کے بعد ہمارے پاس آئیے اب ہم کچھ بیسک آئیڈیا جو اس کے اندر ہم نے ریمان سم اور ریمان انٹیگرل کا پس میں کیا ریلیشن ہے اس کے اوپر آتے ہیں ابھی بھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جو اپر انٹیگرل ہے وہ بیسکلی اس ایکول ٹو ہے انفیمم آف ایس پی اپر سام کا انفیمم انفیمم کی ڈیفینیشن یا اس کی ایک پروپٹی ہے اس کو میں یہاں پہ پھر سے روائز کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس M is انفیمم آف ایک سیٹ ہے اس اس کا انفیمم ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ M پلس اپسیلون will be greater than at least one element آف S تو اس کو اگر میں ایسا لکھ لوں کہ M پلس اپسیلون is greater than کوئی نمبر ہے S سٹیرک کوئی نمبر element جو S کا element ہے تو پھر یہاں ایسا لکھ لوں گا کہ S سٹیرک is less than M پلس اپسیلون اب یاد رہے کہ M جو ہے وہ انفیمم ہے یہاں پہ انفیمم کون ہے یہاں پہ انفیمم ہے ہمارے پاس جو اپر انٹیگرل ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ جو فارم ہے وہ اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ S پی نوٹ is less than اپر انٹیگرل پلس اپسیلون بائی 3 اپسیلون بائی 3 اس لئے کیا کہ ہمارے پاس جو پر تین انکویلیٹیز تین ٹرمز ہیں ایک دو اور تین ہو سکتا تینوں میں اپسیلون آ رہا ہو تو اس لئے پھر ہم ان کو اپسیلون 3 کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس اپسیلون ہی رہ جائے اب یہ جو قانٹیٹیوی 1 2 3 یہ تین جو ایکسپیشنز ہیں اب ہم ان کو کلکولیٹ کرنے جائیں گے تو اس میں جو پہلا ایکسپیشن ہے میں اسی کو کلکولیٹ کر دیتا ہوں پہلے تو اس کو پھر ہم ایسا بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ it's less than upper sum upper integral f of x dx minus epsilon by 3 دوزارہ چھوٹا ہو جائے گا جب اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی quantity ہم سبٹیٹ کریں گے تو وہ less ہو جائے گا تو اب اس less ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس فارم یہ بن جائے گی f of x dx minus epsilon by 3 is less than upper sum p 0 will be less than the upper integral f of x dx plus epsilon by 3 اب پوری expression میں سے یہ جو term ہے یعنی جو integral upper integral والی جو term ہے یہ upper integral تھا اس term کو minus کریں تو ہمارے پاس بچ جائے گا epsilon by 3 پہلی term میں سے minus کیا is less than sp0 minus a سے b upper integral f of x dx is less than epsilon by 3 تو اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں example دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس minus a is less than x is less than a تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں s mod is less than a تو یہاں بھی کچھ ایسی form بن رہی ہے it means کہ ہم اس کو اب لکھ سکیں sp0 یا sp minus integral a to b upper integral f dx mod is less than epsilon by 3 پہلی quantity جو وہ ہے اس میں proof ہوگی کہ وہ کیا ہوگیا less than epsilon by 3 یعنی وہ evaluate ہوگی جو بھی اس کا answer آگیا ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور quantity ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی from the definition ریمان انٹیگرل یہ اس سے پہلے ہم نے ریمان انٹیگرل کی definition دیکھی یہ تو ہمارے پاس ہوتا ہی less than epsilon by 3 ہے اچھا یہ quantity یہ جو فارم ہے یہ ابھی اس سے پہلے میں proof کر کے دے چکا ہوں اسی کے اندر تو یہ والے فارم بن گی تو اب ہمارے پاس جو values تھیں اسی سسٹم میں اگر ہم values لگائیں جہاں پہ میں نے یہ 1 2 اور 3 لکھا ہے تو میرے پاس 1 اور 3 کی value آگی ہے 2 کی value نہیں آئی اس میں جو 1 کی value ہے وہ بھی epsilon by 3 ہے اور جو یہاں پہ میں 3 expression کا نام دیا اس کی value بھی epsilon by 3 ہے تو اس طرح سے epsilon by 3 plus epsilon by 3 کتنا آگیا 2 p of x sorry sp is the supremum of these remand sums we may choose sigma such that تو وہ کیا جائے گا ان دونوں کا جو difference ہے وہ less than epsilon آ جائے گا یعنی یہ والا جو ہمارے پاس sp ہے is the supremum of the remand sum so we may choose sigma such that یہ بھی expression ہمارے پاس less than epsilon تینوں expression تھی epsilon by 3 epsilon by 3 yani 2 epsilon by 3 plus epsilon by 3 تو وہ مارے پاس کس کے بواگ ہے less than epsilon تو یہ ہمارا بھی integral جو system